بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ بڑی کسرت سے کہتے ہیں ایک دو دوسروں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اور دوسری قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں لوگ پریشان ہیں پریشانی بہرحال انسانی فطرت ہے انسانی فطرت میں بہت سی چیزیں ہیں اور رب تعالی نے جو اپنا دین اتارا اس دین پر عمل کرتے ہوئے انسان اپنی فطرت کی بہت سی چیزوں کو ٹیم کر لیتا ہے تب دل تو نہیں کر پاتا لیکن اسے ٹیم کر لیتا ہے ہمارے پاس ایک سب سے بڑا ہتھیار ہے جس سے ہم ان تمام چیزوں کا مقابلہ بہ آسانی کر لیتے ہیں اور وہ ہے رب پر بھروسہ جب رب پر بھروسہ ہونے لگتا ہے تو پھر کسی قسم کی کوئی پریشانی انسان کو فکر مند نہیں کر پاتی انسان کے دل سے ایک آواز رکھتی رہتی ہے کہ جب میرا رب موجود ہے مجھے لکافٹر کرنے والا موجود ہے میرے بغیر کہے وہ مجھے لکافٹر کرتا ہے میری ضروریات جو میرے علم میں بھی نہیں ہوتی وہ انہیں بھی پوری کر دیتا ہے تو اگر میں عرض تلے آگیا ہوں تو پریشانی کی کیا بات ہے میرا رب میری حال پر مہربانی فرمائے گا مجھ پر رحم کرے گا اور مجھے اس قرص سے نکال دے گا لیکن بعض وقت انسان پریشانی سے اتنا اوورویلم ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے اس کے اندر وہ اعتماد کہ میرا رب موجود ہے اور وہ مجھے لکافٹر کرتا ہے وہ کمزور پڑھ جاتا ہے تو ہم اس انگارڈیڈ بومنٹ میں بکھر جاتے ہیں اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم کسی دعا کرانے والے صاحب کے پاس کسی آمل صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اور بجائے اپنے رب کے سامنے گرگڑانے کی اپنے ہی جیسے محتاج انسان کے سامنے گرگڑانے لگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی میں بھی ایسے بہت سے موقع آئے ہیں جو بظاہر دنیاوی طور پر نہای سخت دکھائی دیتے تھے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ ارز کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت اللہ کے ساتھ ہے وہ اتنی بلند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے بارے میں دو ہی لفظ کہہ جا سکتی ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں عظمت کی اس بلندی پروفائز اور پھر اللہ کے محبوب اور محبوب بھی اس قسم کے جن کے محبت میں پوری کائنات تخلیق کر دی رب تعالی نے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ اس قسم کی زندگی گزارتے ہیں یہ صرف اس لیے ہوا کہ اللہ تعالی نے ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے مثال قائم کرنا تھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں میں سے نام پیدا ہوتے ہمارے ہی جیسے بشر نہ ہوتے تو ہمارے پاس تو ایک بہت اچھا بہانہ آ جاتا کہ وہ تو نور سے وہ تو پیغمبر سے ہم وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں تو پھر ہم تقلید نہ کر پاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ نے چونکہ ہمیں تخلیق کیا ہے اللہ ہماری فطرت کو بہتر جانتا ہے اس لیے ہمارا وہ بہانہ رب تعالیٰ نے یوں توڑ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ہی درمیان سے پیدا کیا ہمارے ہی جیسے انسان بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی زندگی عطا فرمائی جس میں ہر ہر رنگ پایا جاتا ہے ہر وہ امکانی چیز جس سے کسی انسان کا زندگی میں واسطہ پڑ سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے گزارا گیا ہے کہ ایک مثال قائم ہو جائے تاکہ کل کو ہم جیسے کمزور لوگ یہ حوصلہ پاتے رہے ہیں کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں آپ نے ایسے موقع پر یہ عمل فرمایا تھا تو ہمارا حوصلہ نہ ڈھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کئی مقام آئے سخت مقام آتے رہے جنگ احضاب بھی ایسا ہی ایک موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ کے حضور ایک دعا کی تھی جو کہ بعد میں صحابہ اکرام بھی اسے مشکل وقت میں پڑھتے رہے اور اس دعا کی خوبی یہ ہے سر لمبی ہے طویل ہے اس کا عربی کا مطن یہاں پرنٹیٹ فارم میں اویلیبل میں کر دوں گا دو چار دن میں اسے تحریر کر دوں گا اور عربی میں اس صحیحت کے ساتھ کہ اس میں زیر زبر کا فرق نہ آنے پائے تو بعد میں اسے کمپیوٹر پر کمپوز کرا کے آپ کے بینفٹ کے لیے یہاں اویلیبل ہو جائے گی ایک لئے دو چار روز کے اندر اس لئے کہ ہم جیسے عجمیوں کے لیے عربی کی دعا کو بائی ہاتھ پڑھنا ذرا دشوار ہو جاتا ہے اس میں امکان یہی رہتا ہے کہ زیر زبر کا فرق ہو جا گا اور میں اس حلثے میں محتاط رہنا چاہتا ہوں کہ میرے گناہوں کی محتاط اسنی ہے کہ میں اس میں مزید کوئی اضافت جان بوٹھ کے نہیں کرنا چاہتا اس لئے فی الحال تو وہ دعا میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں اور امریکہ لکھا ہوا مطن آپ کو میں اویلیبل کر دوں گا جنگہ عذاب پر مانگی گئی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگی تھی اللہ کے حضور وہ تھی اس سے پہلے تین بار دروش رکھ پڑھ لیجئے اللہم سلے علی سیدنا و مولانا محمد اللہم سلے علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم الہی میں تیرے حضور امن کی درخواست کرتا ہوں تیرے پاک نور اور تیرے جلال کی برکتوں کے صدقے ہر آفت ہر رنج اور جنوں اور انسانوں کی بلاؤں سے امن چاہتا ہوں جو کچھ تیری طرف سے مجھے پہنچے اس پر راضی ہوں میری پناہ تو ہی ہے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں میری امن کی جگہ تو ہی ہے میں اس کے لئے تیرا ہی دامن پکڑتا ہوں سب زبردستوں کی گردنیں تیری باہرگاہ میں خمیر ہیں اور وہ تیرے سامنے ظلیل اخوار ہیں اپنی مخلوق کی حفاظت اور ان کی نگمانی کی کنجیاں تیری ہی خدانے میں ہیں میں تیری ذات کے جلال کے صدقے تجھ سے ہی امن چاہتا ہوں اور تیرے حضور رسوہ ہونے سے محفوظ رہنے کی درخواست کرتا ہوں یا اللہ میری پردہ پوشی فرما میں تیری یاد سے غافل نہ رہوں اور تیرا شکر ادا کرتا رہوں رات کے وقت دن کے وقت سوتے وقت جاگتے وقت آرام میں سفر میں وطن میں غرض کے ہر وقت میں تیری پناہ میں رہنے کی تجھ سے درخواست کرتا ہوں تیرا ذکر میرا شعار ہو اور تیرے تعریف میرا لباس اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے تیرے نام کو میں تمام عیوب سے پاک جانتا ہوں اے اللہ مجھے رسوائی سے پاک رکھ اے اللہ مجھے رسوائی سے پاک رکھ اے اللہ مجھے رسوائی سے پاک رکھ اپنے عذاب سے اور اپنے بندوں کے شر سے محفوظ رکھ میرے لئے اپنی حفاظت نگبانی کے پردے لٹکا دے اور اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے مجھے غنی فرما دے مجھے گناہوں کے عذاب سے بچا لے اے اللہ نیکی سے مجھے مال امال کر دے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا مہربان ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد و علیہ السلام اجمائن برحمت یا رحم و رحمی یہ دعا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ دعا مسائب کے اور ظلم اور ستم کے دور ہونے کے لئے ہر مشکل وقت میں پڑھی جا سکتی ہے اس کو ہم اپنا روز کا معمول بھی بنا سکتے ہیں ہر نماز کے بعد اسے پڑھا جا سکتا ہے اور اس کی فضیلت تو یہ ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی دعا مانگی ہے اس سے بڑھ کر افضل دعا کیا ہوگی اسی طرح ایک اور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی تھی کہ قرض خاکوہ اہد کے برابر کیوں نہ ہو اگر کوئی شخص یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ اسے قرض سے نجات دلا دیتا ہے اس دعا کی اصل راوی حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو نے آکے بی بی صاحبہ سے پوٹھا تھا کہ آپ کو وہ دعا یاد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی تھی اور اتفاق یہ ہے کہ یہی دعا حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہماریوں کو سکھائی تھی تو بی بی صاحبہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو کو جواب دیا تھا کہ وہ مجھے یاد ہے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو اس مقروض ہے اور بیپنا مقروض ہے اگر یہ دعا رگوڑل نہیں مانگے تو اس کا قرض کا کوہ اہد سے زیادہ ہو وہ قرض ادا ہو جاتا ہے تو اس کا بھی عربی کا مطن میں اویلیبل آپ کو کر دوں گا مجھے صرف ایک آت دن کی ملت دے دے میں بیٹھ کے تسلی سے کس وقت لکھوں گا اسے اور اس کے بعد کمپوز کر آکے میں آپ لوگوں کے شدمت میں پیش کر دوں گا قرض کی دعا جو ہے وہ ہے اللہم سلی علی سیدنا ومولانا محمد اللہم سلی علی سیدنا ومولانا محمد اے اللہ اے اللہ گرہوں کو کھولنے والے اور رنج و غم کو دور کرنے والا تو ہی تو ہے تو بے قراروں کی دعائیں قبول کرنے والا ہے تو دنیا میں مہربان ہے اور آخرت میں نہائی شفیق ہے میں تو اسے تیری رحمت کہ نازل ہونے کی دقواس کرتا ہوں تو مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما دے اپنی رحمت کے صدقے مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے آمین صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد و علیہ صحابی اجمعین یا رحم و غیمی ایک اور دعا جس کے لئے میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے وہ دعا جناب حسن بصیر رحمت اللہ علیہ صاحب کی بتائی ہوئی ہے آپ کے خدمت میں شہر کے ایک نہایت موزز آدمی حاضر ہوا تھا اور اس نے کانفیڈنس میں جناب حسن بصیر رحمت اللہ علیہ صاحب کی خدمت میں ارز کیا کہ میرے حالات خراب ہو گئے ہیں مکروز ہو گیا ہوں آپ مجھے اس میں آزم بتا دیجئے تاکہ میں وہ پڑھ کے اللہ سے ادائی کی ایک قرض کی دعا کر لوں اور اللہ تعالی مجھے قرض سے نجات دلا دے جناب حسن بصیر صاحب آپ نے کنیت ابو سعید تھی آپ نے اسے کہا کہ یہ دعا پڑھ دو اور انشاءاللہ تعالی اس قصد کے قرض دور ہو جائے گا تو در حقیقت اس میں اس میں آزم چھپا ہے اس آدمی نے جب وہ دعا پڑھی تو اسے مسجد میں اور شرفیاں پڑھی بھی ملی جیسے میں نے لاسٹ سنڈے ذکر کیا تھا کہ اشرفیوں کی تحلی پر ایک تحریر تھی کہ تم نے بہت بہت کم مانگا اگر تم نے مجھ سے جنت مانگی ہوتی تو میں تمہیں جنت عطا کر دیتا تو ان اشرفیوں سے ان صاحب نے اپنا قرض عطا کر لیا تھا یہ دعا اگر آپ چاہیں تو حجت کی نماز کے بعد مانگ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کسی بھی نماز کے بعد یہ دعا مانگی جا سکتی ہے پابندی نہیں ہے کوئی جب جاہے مانگتے رہی ہے اور اگر باوضو ہیں تو اس دعا کے مانگنے کے لئے یہ ضروری ہے کوئی انسان باوضو ہو انگر جسم اور اس کی آئیس میں پوشیدہ ہے اس میں آسم مناسب یہ ہوگا کہ اس دعا کو اگر آپ چلتے پھرتے بھی پڑھیں تو باوضو حالت میں پڑھئے اسی امید تو ہے کہ برکات بے پناہ حاصل ہوں گی یہ جو اس سے پہلے میں دعا پڑھنے سے پہلے یہ قصہ جو بیان کر رہا ہوں اور تھالی پر جو لکھی تحریر میں نے حرص کی اس کو بیان کرنے کے پیچھے میرا مقصد یہ تھا کہ ایک چیز تو ہم پر یہ واضح ہو جائے کہ جس شخص نے اس میں آزم کے ذریعے سے رب کو پکارا اور ادائی کرز کی دعا کر لی تو اشرفیاں تو اویلیبل ہو گئیں ہیں اس شخص کو لیکن وہ جو تحریر لکھی ہے تھالی پر وہ تھالی کی تحریر در حقیقت مجھے تو اطلاع کی نسبت ایک گلہ دکھائی دیتا ہے کہ رب اپنے مندے سے یہ فرما رہا ہے کہ تو نے تو مجھ سے بہت کم مانگا اگر جنت مانگتا تو میں دیتا تو اللہ کے نزدیک جو میں ارز کیا کرتا ہوں کہ دنیاوی مال حضر کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ کوئی وقت نہیں ہے نہایت حقیرتیز ہے رب کے نزدیک تو ہم رب سے اگر کچھ مانگیں تو اس کے شائعہ نشان تو کچھ مانگیں اور میرے نزدیک رب کے شائعہ نشان صرف اس کی اپنی ذات ہے باقی سب بھیج ہیں چیزیں تو اگر اس سے ہم اس کی ذات ہی مانگنا چھت کر دیں اور اگر رب ہمارا ہو گیا تو اس کی ساری کائنات ہماری ہے پھر پیچھے کیا رہ گیا میں بار بار کہتا رہتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ یہاں آنے والے اکثر حضرات اس بات سے جذبت بھی ہوتے ہوں کہ میں اس عجیب و غریب قسم کے منطق ان کے سامنے رکھتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلام کو دہرائی سے دیکھا جائے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ دنیاوی مال وزر آرام و آسائش یہ رب کے نزدیک بہت ہی حقیق ہے تو یہ تحلی پر لکھا ہوا جمعہ بھی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ دعا استراسی ہے اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم یا اللہ یا اللہ یا اللہ انت اللہ انت اللہ و لا اللہ انت اللہ لا الہ اللہ انت اللہ واللہ اللہ واللہ انہ لا الہ الا اللہ اقضر انی الدین ارزبنی ارزبنی باد الدین صلی اللہ علیہ و تعالی خیر خلقی محمد و آلی اصحابی اکمسی برامتی یہ وہ دعا ہے کیونکہ اس میں اسم عاظم ہے اس لیے اس کو عربی میں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا یہ آپ اتنی جلدی یاد نہیں ہوتی ہے دعا یہ میرا ساتھی تجربہ ہے اس میں یہ ہے تو دیر ستر کی دعا لیکن یاد ہوتے ہوتے ایک زمانہ گزر جاتا ہے شاید اس میں اسم عاظم کی موجودگی کا اثر ہے اس میں تو میری تجویز یہ ہوگی کہ اسے لکھ لیجئے جب آپ اصبر آپ کو ہو جاتا تو بھی اسے لکھ لیجئے اسم غلطیاں کی جگہ گئیں یہ جو تھیلی پر تحریر تھی اس سے مجھے ایک خصہ یاد آ گیا کہ اکبر آزم کی پیدائش بڑے نامسائد حالات میں ہوئی تھی عمر کوٹ کے مقام پر یہ عمر کوٹ اب سندھ کے اس حصے میں ہے جو پاکستان کے پاس ہے اور یہ وہ وقت تھا جب ہمائیوں کے پاس اس میڈ وائف جس نے اس کی پردائش میں ہیلپ کی تھی اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو ایک آخری انگوٹھی ہمائیوں کی انگلی میں رہ گئی تھی تو وہ انگوٹھی اس نے اس خاتون کو دے دی تھی یہ کہہ گئے کہ زندگی میں اگر مجھے دوبارہ موقع ملا تمہیں تو میں مالا مال کر دوں گا اس کے بعد ہمائیوں کو ایران میں پناہ لینے پڑی وہاں کافی دیر رہا وہاں پھر دوبارہ تیاری کر کے آیا اور اس نے تخت پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہندوستان کے تاب پر لیکن اس سارے پروسس کا نتیہ ہے نکلا کے اکبر کوئی تعلیم نہ دلائی نہ سکی ایک بڑا جانسار جنرل تھا ہمائیوں کا بہرم خان یہ جینئس تھا یہ شخص لیکن انفورٹنیٹلی تعلیم یافتہ نہیں تھا بہرم خان کو ان حالات کے جبر کے تحت اکبر آزم کا اتعلیق مقرر کیا گیا تھا بہرم خان ہی نے اکبر آزم کو سکھایا جو کوئی فنون حرب و ضرب تلوار زنی اور سپہ گری کے دوسرے فنون اس میں وہ بہرم خان تاک تھا اور جینئس تھا وہ شخص لیکن دوسری قسم کی تعلیم نہ دے سکا کیونکہ خود بھی وہ بے بہرہ تھا اس سے اکبر آزم بہت ہی کم عمر میں ہمائیوں کے مرجانے کے بعد تخت پر بیٹھا اور بہرم خان نے بڑی وفتاری کا ثبوت دیا اکبر آزم کو تخت پر بٹھا کے اس کا اتعلیق خود برہا اور حکومت کو اس نے جب تک کہ اکبر سن بلوگت کو نہیں پہنچا وہ حکومت کے امور جینداری سے بہرم خان چلاتا رہا تو بہرم خان کی اس طاقت کی وجہ سے دربار میں جالیسیس بہت تھی اکبر آزم چودہ سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا تھا درباری مقصد سازشیں کرتے رہتے سے اکبر آزم کے کان بھرتے سے جب یہ بڑا ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ اصل بادشاہ تو بہرم خان ہے اور وہ اتنی طاقت پکڑ گیا ہے جب چاہے گا تو مجھے اٹھا کے پڑک دے گا تو اکبر آزم اپنی ناطر جبرکاری کی بنا پر ان کی باتوں میں آ گیا وقت اکبر آزم نے بہرم خان سے کہا کہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں تو آپ حج کو چلے جائیے سواروں کا ایک دستہ دیا گیا بہرم خان کو اور بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا گیا حج کیلئے جب بہرم خان کو جات کاٹی آگار کے قریب پہنچا تو رات کو چھاپا مار کے اسے قتل کر دیا گیا بہرم خان تو قتل ہو گیا لیکن اکبر آزم کو بعض نمرہ شدید شدمہ ہوا اس بات کا اور اکبر آزم نے اپنے اس گلت کو ختم کرنے کے لیے احساس جرم کو مارنے کے لیے بہرم خان کا ایک بیٹا تھا عبد الرحیم اس کو اپنا لیا اور اسے شہزادے کی طرح شاہی محل میں رکھے نہایت اعلیٰ قسم کے استاد اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے رکھ دیئے تو عبد الرحیم نے شاہی محل میں شہزادے کی حیثیت سے تعلیم بھی پائی اور تربیت بھی پائی کیونکہ باپ جینئس تھا اور تعلیم ہوئی شاہی محل میں تو عبد الرحیم اپنے باپ سے بھی زیادہ بڑا جینئس نکلا اس میں علم و عذب کا ذوق بہت تھا فنون سپاگری کا بھی ماہر تھا تو جب وہ بڑا ہوا تو اکبر آزم نے اس کو خانے خانہ کا خطاب دیا تاریخ میں تاریخی سے خانے خانہ کے نام سے ڈانتی ہے بہت جینئس شخص تھا ایک رات وہ سفر کر رہا تھا رات کو پڑاؤ جنگل میں اس نے ڈالا تو آدھی رات کو جنگل کے ویرانے میں اور رات کے سناتے میں ایک آواز گونجی جو بہت خوبصورت لے سے فارسی کی ایک ربائی پڑھ رہا تھا اور چونکہ میرے اندر حصے لطیف ہے نہیں اس لئے اچھی چیزیں یاد نہیں رہتی اس کا ایک بندی مجھے یاد ہے اس ربائی کا وہ ربائی اس طرح کی تھی کہ منم کے حرجہ رسید خیمہ زردک بارگاہ ساخت کہ بادشاہ جہاں بھی جاتا ہے جنگل میں سہرہ میں بیرانے میں اس کے تو صرف خیمے گارے جاتے ہیں اور درباز سر جاتا ہے وہ ربائی پوری یوں تھی کہ بادشاہ کہیں بھی چل جائے کسی حالت میں بھی ہو بادشاہ بادشاہ ہی رہتا ہے تو اس کے در پر مانگنے والوں کو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں گیا تھا اس ربائی کا پورا مطلب ایسا تھا تو یہ ایک اس کا بند تھا کہ منم کے حرجہ رسید خیمہ زرد و بارگاہ ساخت وہ اتنی خوبصت لے میں کسی نے یہ ربائی گائی تھی کہ عبدالرحیم خانہ خانہ نے سپائیوں سے کہا کہ جو شخص پڑھ رہا ہے اسے بلا کے لاؤ پکڑ کے لاؤ لائے تو وہ ایک بھیق مانگا فقیر تھا تو خانہ خانہ نے کہا کہ یہ تم رات کی سناٹے میں اس وقت آدھی رات کو جنگل میں کیا کر رہا تھا تو اس نے کہا مجھے اطلاع ملتی کہ ایک بادشاہ ادھا سے گزر رہا ہے تو آپ کے خیمے اور ان کی لائٹ دیکھ کر میں آ گیا اور میں سزا لگا رہا تھا تو خانہ خانہ نے سونے کے اشرفیوں کی ایک تھالی نکالی اور اس کے حوالے کر دی لے لو اگلی رات جب پڑاو ڈالا پھر آزی رات ہوئی پھر وہی آواز گونجی سناٹے میں خانہ خانہ نے پھر اسے بلوغایا ایک تھالی اور دی دی تیسی رات بھی یہی قصہ پیش آیا چوتھی رات خانہ خانہ اس آواز کے انتظار میں ساری رات جاگتا رہا جب صبح تک آواز نہیں آئی تو اس نے سپاہیوں کو بھیجا تلاش کر کے لاؤ کہ کہاں گیا فقیر سپاہیوں نے تلاش کیا آ کے کہا کہا کہ وہ تو کہیں نہیں ملتا غائب ہو گیا اس نے ایک بہا خوبصور جملہ کہا بدبخت بہت کم ظرف تھا تین تھیلیوں ہی پر ٹل گیا میری تو سات پراؤت ہے میں نے سات تھیلیاں پہلی رات یہ اللہ ذکر کر رکھ لی تھی کسی دے دوں گا تو اپنی کم ظرفی پر صرف تین تھیلیوں ہی میں بگت دیا تو یہ دعا پڑھنے والا بھی کچھ اس تھیلی پر وہی میسے جو اس کو ملا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے تو رب سے مانگتے وقت ہم کم ظرفی کا ثبوت دے جاتے ہیں رب کا ظرف تو بہت وسیع ہے انسان لیتا لیتا تھک جاتا ہے وہ دیتا ہوا نہیں تھکتا یہ اور بات ہے کہ ہماری خواہشات ہی اتنی چھوٹی ہیں کہ وہ رب کے سان میں بیان بھی کیا کرے ہیں انسان ہم مانگتے ہی رب سے دنیا آئیں یہ آج یہ دعا تو آپ کے خدمت میں پیش کر دی میں نے جس کے لیے مجھے پیسٹر کر رہے تھے آپ ایک لمبے عرصے سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی خواہشات پوری کر دے کسی غیر ملک سے ایک سوال ہے کہ in your last lecture I heard on the net you said that nothing extra word can be said while offering prayer اسے آگے انہوں نے ایک مثال کوٹ کی ہے I heard I read that Prophet ﷺ used to do دعا seven times seven occasions while offering prayers اس کے سلسے میں میری گزارش یہ ہے کہ دعا اور نماز کے اندر پڑھی جانے والی چیزیں یہ دونوں مختلف ہیں نماز کی قید اور حدود تقبیر اولہ سے لے کے سلام پھیرنے تک ہے جب ہم سلام پھیر لیتے ہیں تو اس سلام پھیرنے کے بعد ہم دعا خواہ ایک بار مانگیں سات بار مانگیں یا تین بار مانگیں وہ نماز کے اندر شمار نہیں ہوگی وہ outside the prayers ہے جب ہم اللہ وقبر کہتے ہیں اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں پھر ہم پر پابندی ہوتی ہے کہ ہم نماز کے فرائض اس کے سنت اور اس پہ عمل کریں جس طرح سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اس کے بعد کم سے کم تین آیات پر مبنی سورہ پڑھی جائیں کم سے کم تین آیات یا اس سے زیادہ پڑھی جائے اس کے بعد پھر تکبیر کہنا رکوع میں جانا سجدے میں جانا ارتاحیات میں بیٹھنا یہ سب پابندیاں ہیں اور اس کے اندر جو جو چیز پڑھی جاتی ہے اس کے علاوہ ہم ایک لفظ اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر سکتے اگر کہیں کسی وجہ سے تکلیف ہوئی ہمارے جسم کے کسی عضب میں حالت قیام میں آتے ہوئے رکوع میں جاتے ہوئے سجدے میں جاتے ہوئے یا تحیات میں بیٹھتے ہوئے اور ہماری زمان سے باواز بلند یا پورا لفظ اف کا نکل گیا تو نماز نہیں ہوگی ہمیں لوٹانا ہوگی نماز لیکن دعا سلام پھرنے کے بعد مانگی جاتی ہے وہ ہم چاہے جتنی بات دل چاہے مانگی جاتی ہے اس میں کتبی کہتے ہیں دوسرا سوال انہی صاحب نے کیا ہے when you say there are thousands of جانس آلامز in the universe do the beings inhabiting them follow same religions as us like Muslims Christians Jews Hindus or they have different religions if they have the same religions does it mean that all prophets were born as many times as they are جان آلامز to live in them one by one کچھ ہم نے ذکر کیا judaism ہے christianity ہے جو آسمانی کتابیں ہیں اور صحیفیں ہیں وہ سب اللہ ہی کی طرف سے اتارے گئے ہیں یہ message تھا جس کی ابتداو حضرت کہ رب رب تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کہ انسان کو اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے تو جب رب ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کریں تو رب تعالیٰ خود پیغام اتارے گئے انسان کے لیے وہ اس وقت کے انسان کی ذہنی سطح کے مطابق تھے اسی لیے وہ کم سبسٹینس اپنے اندر رکھتے تھے جنہوں انسان ذہنی ارتقاء میں آگے بڑھتا چلا گیا اس کا ذہنی ارتقاء ہوتا چلا گیا تو میسے زیادہ سبسٹیکیٹیڈ ہوتا چلا گیا گئی جسے ہم تورات کہتے پھر بائبل آئی یہ زورہ تورہ بائبل اور آخر پر قرآن پاک یہ سب ایک ہی میسیج لیے ہوئے ہیں ایک ہی میسیج کی کانٹینیوٹی ہوئی ہے جتنے رسول پیغمبر اور نبی تشریف لائے دنیا میں وہ ایک ہی پیغام کی کانٹینیوٹی لیے ہوئے تھے تو تکمیل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب اسلام نازل ہوا اس کا نام اسلام رکھا گیا اسی طرح کتابوں کی تکمیل ہوئی قرآن پاک پر یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں وہ تمام باتیں بیان کی گئی ہیں جو زورہ تورہ اور بائبل ان تینوں کتابوں میں بھی ہیں وہی قصے بیان کیے گئے ہیں وہی میسج ہے ہمیں جو فرق محسوس ہوتا ہے وہ دو طرح سے ہے ہم نے کیونکہ گہرائی سے متعلق نہیں کیا کتابوں کا زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر کہ اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ توحید ہے ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں ہم ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے آنے والے تمام پیغمبروں پر پھر ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے قرآن پاک پر کہ وہ آسمانی کتاب ہے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اور اس سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتاب پر یہ ہم اقرار تو کرتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہمارے ذہن سے اکثر مہب ہو جاتی ہے اور ہم انجانے میں نگیج کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کتاب کو فرق یہ ہے کہ وہ جتنے بھی رسول پیغمبر اور نبی تشریف لائے دنیا میں وہ صرف اسی قوم کے لئے تھے جہاں وہ اتارے گئے کیونکہ وہ لیمیٹڈ پیغان تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لئے عالمین ہیں تمام عالموں کے لئے بھیج گئے تھے رحمت اللہ عالمین اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے اسی طرح کتاب تمام لوگوں کے لئے ہے لیکن اس سے فائدہ وہ لیتی ہیں جو ہدایت کی آپ کر لوگ ہیں یہ قرآن کے اپنے الفاظ ہیں تو اس سے یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ یہ جو پیغمبروں کا لکھا وہ انگریزی تھوڑی میرا حال جلدی میں تحریر نہیں کر پائے جو جاننا چاہتے ہیں جو پیغمبر یہاں تشریف لائے جو پیغام لے کر آئے کیا وہ ان لوگوں کے لئے بھی تھے جو دوسرے عالم میں جہاں اگر آبادی ہے تو وہ رہتے ہیں تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ وہ پیغمبر جتنے بھی اترے آپ صلی اللہ علیہ سے سلم سے پہلے سب کے سب لوکلائز تھے اپنے اپنے قوم کے لئے تھے تب ہی قرآن نے جہاں حضرت موسی علیہ السلام کے بارے میں کہا وہاں یا بنی اسرائیل ان کو مخاطب کیا گیا اس ایک پٹیکلر قوم کے لئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم تمام عالم رحمت العالمین ہیں تو جہاں جہاں یہ پیغام پہنچتا ہے کہ آپ تشریف لائے سے اور یہ پیغام دیا تو یہ تمام انسانوں پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے آپ پر کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور اس کے آخری نبی ہیں اسی طرح کتابوں کی بات جب آئے کہ یہ کتاب نازل ہوئی اس پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن پاک پر ایمان لے آئے کہ یہ آفا کی کتاب ہے دیوائن بک ہے اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے یہ اللہ کا بھیجہ ہوا پیغام ہے جو اس کے نبی نے ہم تک مان جا یہ جو دوسرے ان کے پاس آنے والا میسج جس کو یہ تسلیم کرتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں ان کے پاس ایک سپرسیڈیٹ میسج محدود ہے اس کو سپرسیڈ کیا ہے قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو نازل ہوا تو اللہ کا نازل کیا ہوا پیغام انہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے یہ ان کی سرکشی ہے اس کی سزا رب کسی کی نیکی اپنے ذمہ ادھار نہیں رکھتا اس کا آجر ان کو دنیا ہی میں تمام ترزی دیا جائے آخرت میں ان کے لئے کوئی عذر نہیں ہوگا کہ انہوں نے اللہ پیغام سے سرکشی کی بھی ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس پیغام کی یہ پیروی کر رہے ہیں جس مذہب پر یہ اور وہ سچی کتابیں یہ اور بات ہے کہ ان لوگوں نے اس میں تحریف کر دی لیکن بائبل ایسد جو اتاری گئی تھی وہ سچی ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں لندن میں جہاں میرا گھر ہے اس کے پروس میں سب تو ہر کرسیمس پر اگر میں یوکے میں ہوں کب اپنے پروسیوں کے یہاں ان کے دستور کے مطابق چوکلیٹ کے پیکٹ بھیجتا ہوں ایک یا دو سال تو وہ کچھ نہیں بولے انگریز جب تیسری بار بھیجا تو ایک انگریز میرے پاس آیا کہ یہ ہر سال ہمیں تمہاری در اسے پیکٹ آتا کہ اس لئے یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو الحمدلللہ تو پھر تم کرسیمس کیسے مناتے ہو اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ہو تمہیں نفرت کر نہیں کہ یہ ان کے ذہن میں اس سے میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پدائش مناتا ہوں کیونکہ میں بہت لاؤڈلی پروکلیم کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے اور وہ صاحب کتاب تھے ان پر کتاب نازل بھی تھی اب وہ کتاب بھی سچی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف تمہارے نبی تو نہیں ہیں میرے نبی ہیں میں بھی ان کو سچا مانتا ہوں تو جب میں ان کو سچا مانتا ہوں تو ان کی پذائش کی خوشی مانانا میرے لئے تو کوئی بری بات نہیں وہ بات اس کو حضب نہیں ہوئی تھی جس طرح اس نے مجھے وائڈ آئی ایکسپریشن دیا اس بات پر آنگے پھاڑ کے دیکھا کہ کیا کہہ رہا تو اسے پھر میں نے ایکسپلین کیا کہ میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں سچے دل سے اس بات پر ایمان نہ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پڑنبر اور بائبل اور تورہ اور زورہ یہ سب آسمانی کتابیں ہیں اللہ ہی کی طرح بھیجی بھی وہ بہت دیر میرے پاس خاموش بیٹھ کے سوچتا رہا کچھ اور زمین کو دیکھتا رہا اس کے بعد شکریہ آزا کیا اور چلا گیا بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک فرق ہمیں اپنے ایکسپریشنز ملانا پڑے گا جو ہم لوگوں سے بات کرتی ہیں یہ شاید آپ لوگوں کے لئے بڑا دھچکا لگا اس بات کا کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ کرسیمس میں بھی منا سکتا ہوں وہ کرسیمس منا رہا نہیں ہے میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے خوشی منا رہا ہوں جب میں انہیں مانتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول تھے تو ان کے پیدایش کے خوشی منا میں کیا حرج ہے میں اگرچہ وہ ظاہر نہیں کرتا کہ نائے کپڑے پہن کے اور چرچ میں چل رہا ہوں خوشی منا وہ نہیں ہے میرا اپنا طریقہ بحثیت مسلمان کے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ یا اللہ تو کتنا رحیم و کریم ہے کہ ہم جیسے بگڑے ہوئے لوگوں کو بھی ٹھیک کرنے کی فکر تجھے جاتی ہے تو مجھ جیسے انسان کو بھی ٹھیک کرنا چاہتا ہے کہ میں بھی نہ بگڑا رہ جاؤں دنیا میں تو اس کے لئے تو نے اپنے کتنے نبی بھیجے یہ ہمیں نالائک سے کہ ان کے قدر نہ کی میرا خوشی منانے کا تو یہ طریقہ ہے یہ عرض کر دوں اور اپنی نالائکی کا اعتراف کر لوں کہ تو تو ہمیشہ مہربانی کرتا ہے میرے ساتھ یہ میں ہی نالائک ہوں کہ میں کوئی سنبھلتا نہیں جب آپ سے کوئی کرسٹین بات کرتا ہے تو بیار اس کی کہ اس کو آپ دور دعائیں اپنے آپ سے دور کر دیں یہ کہہ کے کہ دور ہٹ کے بات کرو ہم پلید ہوئیں گے اس طرح لوگ مسلمانوں سے دور بھاگتی ہیں جب کوئی ہمارے قریب نہیں آئے گا تو سیدھی راہ کو کیسے پکڑے گا یہ تو اہل کتاب ہیں جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور یہ وہی اہل کتاب ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہاں اہل کتاب میں کچھ صاحب علم ہیں رب تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے تو ہمارے ہاتھ اولیاء کرام نے کفار اور مشرقین کو اپنے آپ سے دور نہیں دوگایا ان سے نفرت کا اظہار نہیں کیا بلکہ ان کو اپنے قریب بلا کے اپنے ذاتی کردار سے پرسنل ایگزامپل سے ان کو مسلمان کر لیا انڈیا میں کیا ہوا جہاں اب داتا گنجبکش رحمت اللہ علیہ صاحب نے کیا محسد اپنایا تھا جہاں اب خواری غریب نواز صاحب نے کیا محسد اپنایا باب فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ صاحب نے کیا محسد اپنایا یہی محسد اپنایا انہوں نے کفار کو اور مشرقین کو مسلمان کیا تھا اور اپنے ایرزگرد اکٹھا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ چونکہ ہندو بڑی شدت نفرت کرتا ہے مسلمان سے وہ کبھی بھی نہ ٹکنے دیں ایک تو انہوں نے اپنی ذاری حالت سازو کیسی بنائی پھر ہندو اپنی دنیاوی مسائل لے کر جب ان کے قریب آیا یہ دیکھ کے کہ ان کی حالت سازو کیسی ہے تو یقین یہ بھی رب کے حضور دعا کرتے ہوں گے تو ان کے لئے دعا کی رب تعالیٰ کو اپنا چونکہ پہلانا مقصود ہے تو رب تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول کی لوگوں کے مسائل حل ہوئے تو وہ لوگ عقیدت اور محبت سے پاس آنے لگے کہ ان سے ہمیں فائدہ ملتا ہے تو جب قریب آئے تو ان کا ذاتی کردار اتنا خوبصورت تھا کہ وہ پھر مسلمان ہوتے چلے گئے یہی میسرد انہوں نے یوز کیا ہے انہوں نے تو کفار اور مشرقین کے لئے استعمال کیا ہم اہل کتاب کو دور دوڑا دیتے ہیں باتوں سے اس سے دین کی خدمت نہیں ہوتی بلکہ نقصان ہوتا ہے ان لوگوں کو اپنے قریب بلائیے جیسے کہ چودہ سو سال پہلے مسلمان کرتے رہی ہیں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں وہ ایک ذک مجھے یاد نہیں ایک فتح کے بعد یہ غالبین حضرت عمر بن آس تھے ان کے ساتھ بہت کم فوج رہ گئی تھی ایک شہر فتح کیا اور دفتور کے مطابق اعلان کر دیا فوجوں میں اور وہاں کے شہریوں میں بھی کہ جو ہم پر تلوار نہیں اٹھاتا اسے امان ہے کوئی فوجی کسی کے گھر میں جا کے لوٹ مار نہیں کرے گا کسی عورت بچے اور گوڑے پر ہاتھ نہیں اور شہریوں سے کہہ جیا گیا کہ اگر کوئی شکایت ہو تو فوجی ساکر میں سامنے لائی جائے تو ایک دن دو عیسائی خواتین یہاں کے شکایت کی کہ صاحب آپ کے فوجی ہمارے گھر گھسائے تھے رات اور ہماری بے حرمتی کر دی انہوں نے اسی تحقیق کی الزام ثابت ہو گیا باوجود اس کے کہ فوج بہت کم تھی اور اپنے مرکز سے کئی ہزار ملدور تھی اپنے عیسائی عورتوں کے شکایت پر اپنے ان دونوں سپاہیوں کی گرزیں اڑا دی اس کا نصیح یہ ہوا کہ اس شہر میں بسنے والے عیسائی دھردھر مسلمان ہونے لگے میں نے یہی پر یورشلم کا قصہ سنایا تھا تو جب ہم کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر نصائج بڑے مضبط ہوتے ہیں اور جب ہم دوسرے سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو جواب میں نفرت ملتی ہے کوئی قریب نہیں آتا ہمارے اور جب قریب نہیں آئے گا تو مسلمان نہیں ہوا اللہ کا پیغام اگر ہمیں پھیلانا ہے تو ہمیں محبت کا اظہار کرنا پڑے گا غیر مسلموں کے ساتھ بھی اور گناہگاروں کے ساتھ بھی وہ تو آپ کرتے ہیں اس لئے یہاں جمع ہیں ورنہ مجھ گناہگار کے اردد کہاں جمع ہوتے ہیں انشاءاللہ باقی دعائیں اور یہ سوال جو رہ گیا ہے کچھ اس کا انشاءاللہ نیک سنگی اگر زندہ رہا تو ملاقات ہوگی اس میں بات کریں گے ٹھیک